مہمان مہمان موجود مہمان مہمان موجود مہمان موجود چائز باتیں تھیں وہ ہماری اسوچییشن نے بھی سنی ہماری پارٹی نے بھی سنی ہمارے میر نے بھی سنی اور ہمارے ڈپٹی میروں نے بھی ہمارا ساتھ دیا یہ سارا ہم کوئی دو لوگ نہیں ہیں ہم سب ایک ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکر ہیں انہی کی ٹکٹ پہ آئے ہیں ہمارا لائے عمل آئندہ یہ ہے کہ جو بھی فنڈ میر صاحب دیں وہ مساوی سب یونین کونسل کو دیں بڑ صاحب یونین کونسل کے مسائل یہ دوسرے سے مختلف ہیں بڑ صاحب یونین کونسل کے مسائل یہ دوسرے سے مختلف ہیں بلکل یہ جھوٹ پہ مبنی ہے یہ بات ہمارے لوڈ میں مبشر صاحب ہی ہیں انشاءاللہ وہ ہی رہیں گے اس کا مطلب لگتا ہے کہ معاملات مبشر صاحب کے ساتھ وہ حل ہو گئے ہیں جو اس وقت شیری زبان استعمال کی جاری ہے نظیر خان صلوات صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے وہاں پر بٹھا کر ہارے معاملات کے اوپر ڈسکشن کی ہے چلے جی اللہ کرے کہ ٹیبل پر تمام جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ بیٹھ جائے اور مسائل حل ہو جائے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے اور انشاءاللہ آپ جائے گے کہ انشاءاللہ ہوں انشاءاللہ ہوں آگے یہ ہے کہ آپ کا یہ سوال کہ بھی میر صاحب سے آپ کا پیچپ ہو گیا ہے یہ میر صاحب کے ساتھ میں نے پہلے بھی کہا ہے لڑائی نہیں ہے نہ میں میر کا امیدوار ہوں ہو سکتا ہے کہ امیدوار جو ہے ہم سب میں سواتی صاحب سواتی صاحب سے بیٹھتے ہیں یہ میر کے candidate ہو سکتا ہے ان کے پاس بیٹھتے تھے ایک دم کیا ہوا ایک دم نہیں ہوا آہستہ آہستہ ہوا اور وہ حل ہو گیا ہے یہ دیکھیں کچھ قسمتی یہ ہے کہ وہ حل ہو گیا ہے اب ہماری جو ان ہاؤس کمیٹی ہے جلے جی بلیاتی نمائیتوں کے جو مسائل تھے وہ تو حل ہو گئے نظیر صاحب عوامی مسائل کب حل ہوں گے وہ جب حل ہوں گے جب تحریک انصاف اس اسیملی کو لاہور جو پنجاب کی جان ہے اس کی طرح توجہ دیں گے سلمان صاحب آپ نے تو چلنے نہیں دیا میرا پھر والی سوال ہے جب تاکہ حکومت بہت زیادہ مضبوط جمعاتی ہم بے بس ہیں اور شاید یہی حکومت چاہتی ہے کہ چھے میں نمو بے بس کرتے ہیں اور بے بس کرنے کے بعد مجھے یہ نئے لیکشوں کی تیاری کریں یہ نئے لیکشوں کی تیاری نہیں ہوگی یہ داندلی ہوگی دو ڈیپٹی میں جانے کے لئے تیار ہے یہ بھی پناہ چلا ہے کہ ہم 50 سے 60 چیرمن اس کا تیار بکنے کے لئے تیار جو سوال ہے صاحب یہ سمتھوائیں ہیں صرف 2-3-4 بندے گئے ہیں اور وہ جاں کر لکھا رکھا رکھا اور وہ جاں کر لکھا رکھا رکھا اگر نوردک چھوڑ کر گئے ہیں ان کی حالت کیا ہے اس میں پوچھنے والا مالک صاحب آپ چانہ مالک صاحب ایک آمی بھی نہیں ہے اپنی حالت دیکھے جاگے تمام مہمانوں سے گزارش ہے کہ ہم نے یہاں اجلاس نہیں کرنا سمتھوائی صاحب یہ سوہل صاحب نے کہا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ معاملات حل ہوتے دکھائی دیں گے اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کچھ کرے گی تو آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ نون لیگ بہت مضبوط جماعت ہے کئی سالوں سے کئی ٹینیور اس نے گزارے اور پورے پورے پانچ سال پورے کیے ان حکومتوں کو جو ہے وہ اس طرح سے نظام کیوں نہیں بنا اور اگر اب پی ٹی آئی جو ہے وہ ایسا نظام بناتی بھی ہے تو آپ کب تک ٹیبل پہ بیٹھیں گے بلدیاتی نمائندوں کے مسائل حل ہو گئے عوام کے مسائل کب حل ہو گئے اب میں آپ کو بتاؤں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیبل پہ کب بیٹھیں گے ہمارے قائدین ملک روی صاحب واجہ امران وہ اس پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ دو چار دنوں میں میر صاحب اور یہ چیرمن ہم سب بیٹھے گئے ہم تو چھوٹی کمیٹی ہیں میہ تارک میں مہر ممود مشتاق مغل یہ ہمارے سینئر جو ہیں یہ دونوں طرف سے ہمارے بھی نمائند ہیں ان کے بھی نمائند ہیں باٹ صاحب تو اس پہ بات ہو رہی ہے مسائل جو ہے نا وہ تو ہم خود بھی چاہتے ہیں دیکھیں نا کس حکومت نے ان کو فند دیا ہمارے جو قائد تھے میاں شواز شریف میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی طرف سے پجاب گورنمنٹ کی طرف سے پچیس پچیس لاکھ رویے سوابی صاحب مادرت کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ مسائل حل ہو جائیں لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ بچارے معصوم شہریوں کے لیے سٹریٹ لائٹس لگنی تھی اس کے ٹینڈرز منصوب کرا دی ہیں آپ کہہ رہے ہیں مسائل ہو جائیں یہ دکھ رہا ہے یہ بات کی ہے یہ بات کی ہے یہ دکھی شہریوں کے ساتھ معصوم شہریوں کے نمائندے چیئرمنوں کو بھی کہیں یہ بات ہم بھی ہم بھی جو جس حالت نہیں سر آپ کو اس وقت ہم معصوم نہیں کہہ سکتے آپ نے اتنا پریشر ڈالا ہے کہ میٹرو پولیٹن کارپریشن مطبور ہو گئی ہے افسرانے بالا جو ہے نا افسرانے بالا وہ کہاں جاتے ہیں پہلے وہ ٹی سی کے پاس اے سی کے پاس وہاں جاتے ہیں وہاں سے انسٹریکشن لیتے ہیں آپ نے صحیح کا ہے میری دل کی بات کیا آپ نے ایک زیڈو ہے ایک روچمنٹ کا وہ زیڈو کہتے ہیں جی سامان ہم نے اٹھایا ہے سامان ہم چھوڑیں گے بھئی ہم کس لئے بیٹے میں نے اس کو کہا ہے ہم عوامی نمائدے اگر ہم کسی اپنے ورکر کا سامان ہی چھوڑا سکتے تو ہمارا کیا خد ہے ہم ریٹنٹ لکھ کے دیں گے اس کا خدار وہ پوچھ اس کی بہنچ قائدیں ملیے چوان کی بہنچ قائد ملیے کہ وہ اس وقت زونوں میں جا کے وہ ہمارے کارکنوں کو ان کے سامان اٹھواتا ہے اور پھر اندر یہ اندر لے کے تو چھوڑاتا ہے میں سب بہت کروں گا یہ چوان سب سنو بھی رہے ہیں جو عوام کے وسیطر مفاد میں ہیں دیکھیں افسر ان کی بات نہیں سن رہے ہیں حاکرو صفائی والے ان کی بات نہیں سن رہے ہیں یہ کون سے فنڈ مانگ رہے ہیں در بیٹھ کے کون سا نظام مانگ رہے ہیں انہیں سے گورورمنٹ آپ کی حیر نہیں ہے اور آپ پاس میں لڑ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا عوامی مسائل جو ہے وہ ابھی بھی حل ہوتے اس طرح سے دکھائی نہیں دے رہے ابھی بھی ایک بہن بنالی جئے کہ میں نے بھی اسی سسٹم میں پسنا ہے اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ابھی اس چیز کے لیے تیار رہیے کہ آنے والے کچھ وقت بلکہ بہت سارے وقت میں جو ہے وہ کوئی مسائل نہیں حل ہونے والے آج کے ٹوپ سروری سے اجازت دیجئے اللہ نکھے بات